بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کی فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکیو کوچھ ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کچھ شادیوں کا سیزن ہے لوگ دھڑا دھڑ کرونا کے باوجود شادیاں رچا رہے ہیں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی حمل نہ ٹھہرے ہم سیکس کچھ ماہ انجوئے کر لیں اور کچھ ایسے جوڑے جن کے ہاں اولاد ہیں جو صاحب اولاد ہیں اور وہ اولاد میں وقفہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے تو وہ کئی طریقے عظماتے ہیں جنہیں ہم کانٹرسیپشن کہتے ہیں تو کانٹرسیپشن کی بہت ساری قسمیں ہیں میں سرے رہا ان کا ذکر کروں گا لیکن ہمارا جو آج موضوع موضوع سخن ہے وہ ہے کانڈوم پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاداک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹرے کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے کانڈوم جسے کبھی ہم بچپن میں گوبارے کہا کرتے تھے پھر اس کو فرنچ لیڈر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ایف ایل کار کرتے سے ہوگا اب اس کو کانڈوم کہتے ہیں کل نہ جانے کچھ اور کہیں گے لیکن طریقہ کار سمپل ہے کہ آپ نے سپرمز کو وہ یوٹرس تک پہنچنے نہیں دینا کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کو ہم بیریل میتڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا طریقے ہیں جو کہ رائج ہیں جس میں گولیاں ہیں ہارڈ مونز کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں پرجسٹرون ایسٹروجن کا کامبینیشن ہوتا ہے پھر اس کا انجیکشن بھی ہوتا ہے جو تین ماہ کا ہوتا ہے ڈیگو پرویرا ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ فیمیر کانڈوم بھی ہوتے ہیں جو ڈائے فرن کراتا ہے وہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ کوئر ہوتی ہے وہ عورت کی یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں اس طرح ایک کوپرٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک پروسیجر کے ذریعے عورت کی یوٹرس میں رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ پیچز ہوتے ہیں پیچ لگا لیتے ہیں ہارڈ مونز کے وہ بھی بچہ ہونے سے روک دیتے ہیں حمل کو دول کر دیتے ہیں سو اس کے علاوہ ایک ریدم میتھر ہوتا ہے کہ آپ آٹھ سے اٹھارہ طریق جو عورت کی ہوتی ہے اس طرح پرہیز کرتے ہیں سیکس سے اور پھر اٹھارہ سے لے کے اٹھائیس تک آپ کھل کھلا کے سیکس کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ پرہیز تو کرتے ہیں لیکن سم ٹائم ڈیٹس میں بھی گرپڑ ہو جاتی ہے اور قدرت کی ایک ستم ذریفی دیکھیں کہ یہی بارہ سے چودہ عورت کے ہیٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے وہ بھی مسکرہ مسکرہ کے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بھی آنکھوں میں محبت جو ہے وہ چھلک رہی ہوتی ہے اور انسان بھی اس وقت سیکس کرنے کے مائل ہوتا ہے اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب حمل کا چانس میکسیم ہوتا ہے سو میرے اپنے حساب سے جو سب سے زیادہ لائیبل ایزی ہے میتھوڈ وہ ہے کانڈوم کا تو میری جو ڈسکیشن ہے وہ ساری کی ساری کانڈوم پر چلے گی کہ کانڈوم جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ باوجود اس کے کہ لوگ سیکس پر بات کرنا پسند نہیں کرتے یا مایو سنجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی عجیب بات ہے کہ یہ کانڈوم جو ہے یہ تو کریانے کی دکان میں بھی سامنے شیلف پر لگے رہے ملیں گے اور یوٹیوب والوے بی بی اس کا اشتہار دے رہے ہوتے ہیں اور جس میں متیرہ آکے کہہ رہی ہوتی ہے وہ دیکھو ہر ہر جس سے ہوتی ہے یعنی کہ اس پہ بات کرنا ایک جائز ہے ہم سیکس پہ بات کرتے ہیں تو بڑے ڈھکے چھپے انداز سے کرتے ہیں لیکن کانٹرسیپشن پہ بات جو ہے وہ کھلے عام ہو سکتے ہیں تو جناب بات جی ہے کہ کانڈوم جو ہیں یہ کئی قسموں کے پائے جاتے ہیں جیسے ایسے کانڈوم ہوتے ہیں جیسے بلکل پلین ہوتے ہیں کچھ کھردرے ہوتے ہیں جیسے راف رائٹر ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں جیسے پرفیومڈ ہوتے ہیں ان میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور کچھ بغیر خوشبو کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جیسے کے اوپر لوبریکنٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیڈ کانڈوم تو دیلیڈ کرنوز جو ہیں وہ اس میں کچھ اندر ایک ایسی میڈیسن لگائی ہوتی ہے جس سے انسان کا جو ٹائم ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کچھ ایسے کانڈومز ہوتے ہیں جس کے اوپر میڈیسن لگائی ہوتی ہے جو سپرمیسائیڈر یعنی جراثیم انسانی جسومہ ہوتا ہے جراثیم بکٹیریا نہیں جسومہ جتفہ جسے کہتے ہیں لطفہ سپرم اس کو مار دیتے ہیں سپرمیسائیڈر ہوتے ہیں انہوں نے جیل لگائی ہوتے ہیں اس کے اندر تو وہ مار دیتا ہے تو سم ٹائم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس سے آپ کا جسومہ ہے وہ بھی مر بھی جاتے ہیں اور رکاورت اس میں پیش آتی آتی ہے تو جو کانڈوم ہے یہ ایک بڑا ملٹیپل اس کے فائد ہے ملٹیپل استعمال ہے دیکھیں یہ ایک only طریقہ ہے ایک فقط طریقہ ہے کہ جس میں بچہ پیدا ہونے سے بھی رکا جا سکتا ہے اور اس طرح جو ایسٹیڈیز ہوتی ہیں سیکچلی ٹرانسومیٹڈ ڈیزیزز جو جو عورتوں سے مردوں کو لگ جاتی ہیں مردوں کو عورتوں کو لگ جاتی ہیں اس کو بھی یہ روک دیتا ہے مثلا ماں سوائی چاند ایک ڈیزیزز کے جیسے ایچ پی بھی ہوتا ہے ہیومن پیپل اومو وائرس یہ ایدودہ لگ جاتا ہے اس کے باوجود بھی لیکن اکثر زیادہ تر جو سیکچلی ٹرانسومیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ اس کے ذریعے ان کی بھی بچت ہو جاتی ہے جیسے ایڈز ہے سیفلس ہے گنوریا ہے سو ان سے بھی بچا جا سکتا ہے کانڈوم کے ذریعے ٹائم تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اچھا اب ساخت کے حساب سے یہ ایکچلی زیادہ تر جو ہوتے ہیں یہ تو ربڑکی بنی ہوتے ہیں جسے ہم لیٹکس کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور مٹیریل جو ہے نا وہ یوز ہوتے ہیں میں ان کا آپ کو ذکر کروں گا کہ ان کا کیا فائدہ ہے وہ جو مٹیریل جس کا اور مٹیریل بھی ہوتے ہیں لیکن جو میں جس کا ذکر کرنا پسند کروں گا وہ ہے پولی یوریتھینز آپ کہیں گے یار یہ کس مخلوق کا نام ہے اس کا کیا فائدہ ہے آپ ربڑکے ہی مجھ یوز ہوتے ہیں جو پولی یوریتھین ہے یہ استعمال اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جو ربڑکے کانڈومز ہوتے ہیں وہ کئی بندوں کو یا عورتوں کو الرجی کرتے ہیں یعنی کہ وہ سینسٹیو ہوتے ہیں لوگ تو جو لوگ ربڑ سے لیٹک سے الرجک ہوتے ہیں وہ لوگ پولی یوریتھین کا جو کانڈوم ہے وہ یوز کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پولی یوریتھین کا بھی ایک اور بھی فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی پتہ کی بات ہے کیونکہ کانڈوم جو فیل ہوتا ہے سمٹائم اس کے پیچھے یہی رہاز ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو کانڈوم پہن کے سیکس کر رہے تھے پتہ نہیں حمل کہاں سے ہو گیا تو شکر ہے بچہ میری شکل کا ہی پیدا ہو گیا ورنہ میں ہم سائیوں بھی شک کرتا مثلا وہ اس کے پیچھے آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کانڈوم جو ہے یہ چون فیل ہو جاتا ہے ویسے تو یہ بہت ہی سیف مانا جاتا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے نا یہ کامجابی سے حمل کو روکتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اب ایک اس میں جو گربڑ ہو جاتی ہے میں ساری ذکر کروں گا آنورڈ کیونکہ انشاءاللہ یہ پندرہ منٹ میں یا بیس منٹ میں میں آپ کو اتنا نالیج دوں گا کانڈوم کے متعلق کہ آپ کو پندرہ سالوں میں بھی آپ کو لگے گا کہ جو آپ کا علم کا خزانہ تھا وہ اس سے محروم تھا اس پندرہ منٹ کے بعد اگر آپ ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں گے تو آپ کو کانڈوم کے متعلق گران قدر جو ہے نا وہ علم حاصل ہوگا معلومات حاصل ہوگی تو جو پولی یہ جو لیٹکس والا ہوتا ہے کانڈوم اس کو لوگ چڑھا کے عام طور پر ویزلین یا آئل ویرا لگاتے ہیں سیکس کرنے کے لیے اس کی وجہ سے جو روڑ ہے یہ اس میں کریکس آئی جاتے ہیں اور اس سے جو سپرم ہے وہ باہر نکل جاتا ہے تو سپرم جو ہے نا وہ جس نے بچہ پیدا کرنا ہے وہ ایک دو دو پندرہ بھی نکل گئے تو وہ نکل گئے اور انہیں بچہ پیدا کرنا ہے تو کر دینے تو پھر بندہ حیران پرشان پھرتا ہے بچے کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بچہ جو ہے یہ آپ کی چند ایک یعنی کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیدا ہو سکتا ہے باوجود کہ آپ اس کو کانڈوم کو استعمال بھی کر رہے ہیں سو جو پولی جوریسین ہے اس کا ایک فائدہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس سے الرجک نہیں ہوتی دوسرا اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ویزلین یا کوئی چیز لگا سکتے ہیں اور آپ سیکس کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ کو زیادہ در مارکٹ میں لیٹیکس ربڑ کے ہی کانڈوم ملیں گے تو آپ کی استعمال کریں گے ویسے تو کانڈوم ملانوالے بڑے اقل مند ہیں انہوں نے کچھ نکی لوبریکنٹس بھی لگائے ہوتے ہیں یعنی کہ جسے چکناہٹ ہوتی ہے لیکن عام طور پر بہت ساری خواتین پاکستانی جو ہیں ان کو پانی نہیں آ رہا ہوتا تو وہ لوبریکیشن جو کم پڑ جاتی ہے تو انسان ایک دم کہتا ہے یار میں کوئی ویزلین لگا لوں کوئی بی بی لوشن لگا لوں کوئی آئل لگا لوں تو وہی مسئلہ ہو جائے گا تو اب کیا کریں کہ ہم نے ایک خاص قسم کے لوبریکنٹ یوز کر دی ہیں یعنی کہ عام آئل بیسٹ لوبریکنٹ جو ہے وہ یوز نہیں ہوتے کون سے لوبریکنٹ یوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وارٹر بیسٹ لوبریکنٹ اس میں سے بہت جو شورت جافتہ مشہور لوبریکنٹ ہے اس کا نام ہے کیوائی جیلی لیکن کیوائی جیلی اکثر ہی شورٹ رہتی ہے تو یہ آئل بیسٹ وارٹر بیسٹ ہوتی ہے تو آپ یہ لگا کے کریں تو اس میں کریک آنے کا امکان نہیں ہوتا لیکن اگر نہیں ملتی آگے تو پھر کیا کریں گے پھر بڑا سمپل ہوتا ہے جو اٹرسون جیل ہوتا ہے یہ بھی وہی ہوتا ہے یہ کس ہستہ ہوتا ہے کیوائی جیلی تو ٹھیک تھک مہنگی ہو جاتی ہے جو اٹرسون جیل ہے وہ آپ کو سوڈیر سوڈ پر میں اتنی بڑی بوتل مل جاتی ہے تو آپ وہ یوز کر لیں تو اس سے کریک ہونے کا امکان نہیں سو ربڑ کا جو عام اویلیبل کانڈوم ہے آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ وارٹر بیسٹ لوبریکنٹ جو ہے نا وہ یوز کر لیں اب یہ جو کانڈوم جو ہیں آپ نے پرچیز کرنے ہیں تو پرچیز کرنے سے پہلے اس کے کوشش کرنا ہے کہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے کہ یہ ایکسپائر تو نہیں ہو گئے ٹھیک ہے اور جب اس کو آپ گھر لے آئیں تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بڑے نخرے ہوتے ہیں کانڈوم کے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ نہ گرم جگہ پہ رکھا جائے نہ بہت زیادہ تھنڈی جگہ پہ رکھا جائے مرتوب جیسے نئی دودھن کے نخرے ہوتے ہیں اس کے بھی نخرے ہوتے ہیں مجھے کسی رف سرفیس پہ نہ رکھا جائے اس کے دیکھت کوئی جیسے وہ چیزیں نہ ہوں کوئی کاٹنے والی کوئی چھوری نہ ہو کوئی نیر کٹر نہ ہو کوئی کلپ نہ ہو کوئی زیور کی چیز نہ ہو ورنہ وہ زخمی ہو گیا زخمی ہو گیا تو پھر تھوڑا بہت بھی بیچ میں سراخ ہو گیا تو پھرم گیا نکل نکل کے کیا اس نے کام اور جس نے آنا ہے دنیا میں وہ حاضر ہو جائے گا اور آپ کی حرانی اور پرشانی آنکھیں ابلی ہوئی باہر نظر آئیں گی سو جو کانڈوم جب آتا ہے تو اس کو یعنی کے بڑے تمیز کے ساتھ اور بڑے نخرے کے ساتھ اس کو جو نہ وہ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کانڈوم کے متعلق میں میں نے پچھلے شروع میں بتایا تھا ایک فیمل کانڈوم بھی ہوتے ہیں وہ ان کے میں زیادہ ذکر نہیں کروں گا وہ عورت کے اندر بجائے نہ کہ اندر سرویس کے پاس وہ چڑھایا جاتا اس کا بڑا خاص طریقہ ہوتا ہے تو ہماری خواتین جو ہیں وہ تو عام طور پر کوشش یہی کریں گی کہ یہ صحیح دیکھے سے نہ ہی جوز کریں اور ان پر رسپونسیبلٹی ڈالیں گے کیونکہ ان کو پیگرنٹ ہونے کا شوق تو اکثر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہنا جی کوئی غلطی ہو ہی جائے بعد میں کہہ دیں کہ جناب غلطی ہو گئی تو اس لئے فیمل کانڈوم جو ہے وہ جیسے فیمل ہوتی ہیں جو رسپونسیبلٹی جو ہے وہ اس قسم کی نہیں لیتی ہیں اور وہ اپنے فطرت کے ہاتھوں مجبور بھی ہوتی ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہو تو فیمل کانڈوم جو ہے میرے ساتھ سے وہ اتنا ریلائیبل جو ہے وہ میتھر نہیں ہے تو آپ اس پہ جو نا وہ ڈپینڈ نہ کریں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانڈوم کا صحیح استعمال کیا ہے ہم نے پسائے نا 98% جو ہیں وہ کامیاب ہے یعنی کہ پرگنسی کو روکنے میں تو اس کا جو صحیح استعمال ہے وہی لوگوں کو صحیح نہیں پتا لوگ اکثر اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے صحیح استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے اور جو اور اس کی جو باریکیاں ہوں گی وہ بھی میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ آپ کو ونس فور آل کانڈوم کا جو یوز ہے اس کا طریقہ سمجھ بھی آج ہے اور اس میں کوئی غلطی آپ نہ کریں دیکھیں جی جیسے یہ ہے جی کانڈوم ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے پھڑا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہ اس کو کھولا ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو جو کھولنا ہے یہ جیسے میں نے کھولا ہے ایسے کھولنا ہے اس کو کوئی پن نہیں مارنی اس کو کلپ نہیں کوئی مارنا اس کو دانتوں سے نہیں کھولنا ورنہ پھر وہ اندر سے خلقہ سا بھی یہ ڈیمیج ہو گیا تو یہ فیل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے میرا جمعہ دوش پوش بچوں ہو گیا تو سوٹ جائے ٹھیک ہے نا سو یہ آپ نے اس کو اس طریقے سے کھولنا ہے جیسے میں نے آپ کو کھول کے دکھایا ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ نکلا ہے جی کانڈوم ٹھیک ہو گیا اچھا کانڈوم نکلا ہے اب اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کانڈوم کے اینڈ پہ یہ دیکھے یہ نپل کی طرح اسے ہم ٹیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ٹیٹ میں سے یہ ہوا کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اب سمجھے یہ نفس ہے سمجھ لیں ہے تو نہیں یہ تو آئل کی بوٹل ہے لیکن اس کو نفس سمجھ لیں یہ آپ نے اس کو ایسے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اس کو یہ اس ٹی کے سے چڑھا دینا ہے ٹھیک ہو کئی بات اچھا یہ آپ نے چڑھا دیا ہے لیکن اب اس میں لوگ کئی دفعہ گلتی یہ کرتے ہیں یہ تو میں نے صحیح ٹی کے سے چڑھا دیا ہے نا کہ وہ اس طرح سم ٹائم الٹا چڑھا چڑھا دیتے ہیں تو اب کیا ہے اب وہ پیچھے نہیں جائے گا اب پیچھے نہیں جائے گا یہ جو یہ رول ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے الٹا چڑھا آیا اب دیکھیں یہ بہت ہی نازک پوائنٹ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ سمجھنے والا ہے وہ اس میں سمجھنے والی بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آپ نے الٹا لگایا تو آپ کی جو پری کم ہے جو لیسار مادہ ایریکشن کے بعد آتا ہے اس میں بھی سمٹائمز ہوتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ وہ آپ نے جب الٹا لگایا تو وہاں پر ٹچ کر گیا پھر آپ نے دیکھا یہ غلط چڑھ گیا آپ نے سیدھا لگا دیا سیکس کر لیا وہ سپم پریگنسی کر سکتا ہے سو اگر وہ چڑھ گیا الٹا آپ نے غلطی سے چڑھا دیا غلط تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ کانڈوم ضائع کر دینا یعنی کہ وہ پھر کنجوسی نہیں کرنی وہاں پیسے نہیں بچانے وہاں آپ نے میمن یا شیخ یا اس قسم کا وہ کاروباری نہیں سوچنا کہ جناب یہ میرا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ہے کہ میں نے پریگنسی نہیں ہونے دینی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پھینک دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آگئی تو اس کو ہم نے اس کو ضائع کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اچھا اب یہ کانڈوم جو نے ایک دفعہ آپ نے چڑھا تو لیا اور آپ نے پھر سیکس بھی کیا ٹھیک ہے اب اس کو اتا اینڈ کیسے کرنے آپ دیکھیں یہ بڑا اہم ہے آپ دیکھیں یہ چڑھا ہوا ہے کانڈوم تو جب آپ نے یہ نفس کو نکالنا ہے تو آپ نے یہ بیس سے جڑس کو پکڑ لینا ہے تاکہ آپ کی منی سپل ہو کے باہر یہاں سے نہ آئے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ایسے کر اس کو نکالنا ہے اور یہ باہر اب جب نکالیں گے تو دیکھیں نفس میں سختی موجود ہوتی ہے فول سخت ہونا چاہیے مطلب جو ہی ڈسچارج ہو فورا نہیں آپ اس کی بیس سے پکڑیں اور اس کو باہر نکال دیں پھر تو ٹھیک ہے یعنی سپام سپام یہاں سے بھی باہر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں گے جناب میں دو چار پانچ سٹوک سال لگا کے لڑکی تسلی کر دوں تو پھر تسلی تو ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو پھر بچہ ہونے کا جانس پھر بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ کا جو اصور منشاہ تھا کہ حبل نہ ٹھہرے وہ فیل ہو سکتا ہے اس میں سے نکالا اور آپ نے پھر نکال دیا تو اس طرح سے یہ کامیاب ہو گیا پھر آپ نے جب کانڈوم جو ہے اپنا اس کا یہ بھی اصول ہے بڑی اویسی بات ہے کہ ایک دفعہ جب کانڈوم یوز کرنا ہے تو پھر دوسری دفعہ وہ ہی کانڈوم یوز نہیں کرنا چاہے دھولیں یا کچھ کر لیں یہاں پیسے نہیں بچانے یعنی کہ وہ مجھے یاد ہے کہ بڑی نشانی دکھائی تھی کہ وہ کیا کار رہی تھی لڑکی پیسے بچاری تھی کیسے وہ پرانے کانڈوم کو سی رہی تھی یہ آپ نے اس میں نہیں کرنا کہ وہ جو کانڈوم ایک دفعہ یوز ہو گیا وہ بس ایک دفعہ یوز ہو گیا اور اسے آپ کو آپ نے اٹھا کر پھینک دینا ہے موسیقی موسیقی